اِن وَعِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن بحمد تعالی سترمہ پارہ کل مکمل ہوا آج اٹھارویں پارے کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی سورة المؤمنون کا آغاز کیا جائے گا آج انشاءاللہ آج کے اس پرگرام میں تلاوت قلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تلاوت ترجمہ کے بعد تفسیر کی جانب بڑھیں گے ہم اور تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف فالمدین علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے ناظرین تلاوت قرآن کریم کے مبارک سفر کا آغاز کر رہے ہیں تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے قاری نومان نائمی بسم اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں اور جو بے ہدا باتوں سے مو موڑ لیتے ہیں اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوا اپنی بیویوں کے یا باندھیوں کے سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں والذین ہم على صلواتہی اللہ حافظون اولائکہم الوارثون الذین یلثون الفردوسہم بیہا خاندہون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں وہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کی وراست پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا ہم خلقنا نطفہ علاقہ فخلقنا العلقہ مضغتہ فخلقنا المضغتہ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشہناه خلقا آخر فتبارت اللہ احسن الخالقین پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لٹھڑا بنا دیا پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا پھر اس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان پیدا کر دیا پس اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اس کو بہا کر لے جانے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خجور اور انگور کے باغات اگائے جن میں تمہارے لیے بکسرت حل ہیں اور جن سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت زیتون پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کا سالن ہے اور تمہارے لیے چوپائیوں میں ضرور مقام غور ہے ہم تمہیں ان میں سے وہ دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت زیادہ فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان مویشیوں اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے تو کیا تم نہیں درتے فقالا لَوَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرْشًا مِثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مثل بشر ہیں جو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر اللہ کسی کو پیغام دے کر بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا ہم نے تو اس بات کو اپنے پہلے باپ دادا میں سے کسی سے نہیں سنا اِنُوَ اِلَّا رَجُلُمْ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَقْنَسُوا بِهِ حَتَّا عِقِيدٌ قَالَ رَلَى رَبِّن سُبِّن مَا كَذَّبُونَ یہ تو صرف ایک مجنون آدمی ہے سو تم اس کو ایک معین میعات تک بھیل دو نوح نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرماؤں کیونکہ یہ میری تقذیب کر رہے ہیں فاوحینا إليه ان اسمع الفلك بأعیمنا ورحینا فاذا جاء أمرنا وفارت النور فَسْلُقْ بِهَا مِنْ کُلِّن زَوْجَيْنِ اثنَيْنِ وَأَحْنَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاطِبْنِي بِالَّذِينَ غَلَمُنَهُ إِنَّهُمْ مُقْرَقَوْنَ پس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیں پھر جب ہمارا عذاب آنے لگے اور تنور جوش میں آ جائے تو آپ ہر جنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیں اور اپنے اہل کو بھی اس میں سوار کر لیں سوا ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور ان ظالموں کے متعلق آپ مجھ سے سفارش نہ کیجئے گا بے شک وہ ضرور غرق کیے جائیں گے پھر جب آپ اور آپ کے اصحاب اتمنان سے کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی وَقُلْ رَبْ لِأَنْزِلْنِي مَنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرٌ مُنْزِلِينَ اور آپ کہیں اے میرے رب مجھے برکت والی زمین پر اتارنا بے شک تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس قصے میں ہماری معرفت کی ضرور نشانیاں ہیں اور ہم ضرور بندوں کو آزمانے والے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور زمانے کے لوگ پیدا کیے پس ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں تو کیا تم نہیں ڈرتے وَقَالَنَ لَهُ مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا آذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْمُكُمْ اور رسول کی قوم کے وہ کافر سردار جنہوں نے آخرت کی ملاقات کی تقذیب کی تھی اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فراوانی عطا فرمائی تھی وہ کہنے لگے یہ رسول صرف تمہاری مثل بشر ہے یہ انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جن سے تم کھاتے ہو اور انہی چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو وَلَئِنْ أَقَاطَمُ بَشَرًا مِثْنَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِقُودُ اَيَعِدْكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا بِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِضَعَبًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُودُ اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے کیا یہ رسول تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم قبروں سے نکالے جاؤ گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا پورا ہونا بہت دور ہے بہت دور ہے ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے یہ رسول تو صرف اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں رسول نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے میری تقذیب کی ہے اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ یہ اپنے کیے پر پشمان ہوں گے فاختہم الصیحہ بالحق فجعلنام غثاء فبعدا للقوم الظالمین ثم انشأشا من بعدهم قرون آخرین ما تسبق من امت اجلہا وما يستغفرون بلاخر تقاضائے عدل کے مطابق ان کو ایک زبردست چنگھار نے پکڑ لیا پس ہم نے ان کو ہلاک کر کے خصوخاشات بنا دیا سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو پھر ان کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کی کوئی امت اپنی مقررہ میعات سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے امہ ارسل سا رسولنا تترا کلما جاء اہمتا رسولها کلکبو فاددعنا بعضہم بعضا وجعلناہم احادیث فبعدا لقوم اللہ یعنیون پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقزیب کی سو ہم بعض کو بعض کے بعد لائے اور ہم نے ان سب کو نیستو نابود کر کے قصہ کہانی بنا دیا پس ان لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لائے پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ دھیجا فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سرکش لوگ تھے تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے سو انہوں نے ان دونوں کی تقزیب کی تو وہ حلاق شدہ لوگوں میں سے ہو گئے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا اور ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو لائق سکونت تھی اور اس میں چشمیں جاری تھے اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے اپنے دین کے امور کو کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو پس اے رسول مکرم آپ ان کو ان کے کفر کی غفلت میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان کا وقت آ جائے کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ ان کی بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ یہ سمجھ نہیں رہے انہا الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْغَجِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْفِقُونَ بے شک جو لوگ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُبْدُونَ مَا آتَاهُمْ وَقُبَوْمُهُمْ وَجِلَجِنَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُلَا اِلَا اِلِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِعُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بڑھنے والے ہیں اور ہم ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا نوشتہِ عامال ہے جو حق کے ساتھ کلام کرتا ہے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَفْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَوَلْ أَعْمَانٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِدُونَ نہیں نہیں بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور اس کے سوا ان کے اور بھی برے آمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں حَتَّى اِذَا اَخَذْنَا مُطْرَفِهِ الْمِّنْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَعُونَ لَا تَجْعَعُونَ اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرْصُونَ حتیٰ کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو وہ بلبلانے لگیں گے آج مت بلبلاؤ بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْنَا عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى اَعْبَعْبِكُمْ تَنْتَاكِسُونَ مُسْتَقْبِرِينَ بِهِ سَامِرَانْ تَحْتُرُونَ بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگ جاتے تھے اس پر تکبر کرتے ہوئے اس قرآن کو افسانہ کہ کر بکواس کرتے ہوئے اَفَلَمْ يَنْدَبَّرُ الْقَوْلَ اَلْجَاءُ اَمَّا لَمْ يَأْجِآبَاءُ الْأَرْوَلِينَ اَمْ لَمْ يَعْلِحُوا رَسُولَهُنَ فَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ كِرْكِونَ آیا انہوں نے اللہ کے کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کے منکر ہو گئے اَمْ يَقُولُونَ بِهِنَّهْنَهْ بَلْ جَاءَمُ بِالْحَقِّ وَأَكْرُنُ لِلْحَقِّ كَارِهُمْ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون ہے نہیں نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو نہ پسند کرتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَلْقُ وَمَا بِهِنْ بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْدِهِمْ اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو تمام آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں وہ سب خلاق ہو جاتے نہیں نہیں بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں سو وہ اپنی نصیحت سے ہی مو پھیرنے والے ہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَادُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ کیا آپ ان سے کوئی عجرت طلب کر رہے ہیں سو آپ کے رب کا عجر ہی سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُمْ إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا نَا اَتْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ السِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ اور بے شک آپ ضرور ان کو سراتِ مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ضرور سراتِ مستقیم سے منحرف ہونے والے ہیں وَلَوْ رَعِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُبْ لَلَجُوبِ طُوْيَا لِهِمْ يَعْمَعْمَونَ اور اگر ہم ان پر مزید رحم کرتے اور جو تکلیف انہیں پہنچی ہے اس کو دور کر دیتے تو یہ ضرور اپنی سرکشی میں بھٹکنے پر اسرار کرتے وَلَقَدْ آخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُونِ رَبِّهِمْ وَمَا يَتَدَرَّعُونَ حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَنًا اور بے شک ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا مگر پھر بھی یہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ گڑ گڑائے حتیٰ کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ جائیں گے الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر اور تفہیم کے لیے بڑھتے ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین موزز ناظرین الحمدللہ آج کی نشست میں اٹھارویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور اٹھارویں پارہ سورة المؤمنون سورة النور اور سورة الفرقان کے بعض حصے پر مشتمل ہے سورة المؤمنون قرآن کریم کی معروف سورتوں میں سے ایک سورت ہے مکی سورت ہے اور اس میں کل ایک سو اٹھارہ آیتیں اور چھے رکو ہیں ایک سو اٹھارہ آیتوں میں سے ناظرین آج ربو تلاوت کے تحت ستتر آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور بیشتر حصہ اس سورت مبارکہ کا وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور جب ہم بالکل ابتدا کی بات کرتے ہیں جس بنیاد پر اس سورت کو سورة المؤمنون کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے المؤمنون کا لفظ فرمایا ہے اور فرمایا کہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے یعنی کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ نے کامیابی کا اور فلاح کا اعلان فرمایا ہے اور فلاح عربی میں ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو بھرپور کامیابی ہو جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے عربی میں اتنی عظیم اور اتنی زبردست کامیابی کے لیے جو سب سے کمال اور جامع ترین لفظ ہے وہ فلاح کا لفظ ہے اور اللہ رب العالمین نے وہی لفظ یہاں ذکر فرمایا ہے قد افلاح المؤمنون کہہ کر فلاح کا اور کامیابی کا اعلان فرمایا ہے اور پھر اس تسلسل میں کہ کون سے صاحبان ایمان کامیاب ہیں تو دس آیتوں تک اللہ رب العالمین نے مسلسل اہل ایمان کی مختلف صفات اور مختلف خوبیاں بیان فرمای ہیں چنانچہ اگر ہم اس کو صرف ترجمے کے طور پر بھی غور و فکر کریں تو کافی باتیں اس میں سے وہ ہیں جو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں فرمایا کہ قد افلاح المؤمنون اہل ایمان کامیاب ہو گئے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون کہ جو اپنی نمازوں میں خوشو خوشو اختیار کرنے والے ہیں یعنی کہ اپنے دل اور جسم یعنی جسم و روح اور دل کی حضوری کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں فی صلاتہم خاشعون واللذینہم عن اللغو معردون لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں فضول بیکار اور بے فائدہ کاموں سے بچنے والے ہیں واللذینہم لزکاة فائلون اور زکاة ادا کرنے والے ہیں یا تزگیہ نفس کرنے والے ہیں واللذینہم لفروجہم حافظون اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں بے حیائیہ بد کرداری سے بچنے والے ہیں اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فینہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذالک فاولائکہم العادون یعنی کہ اپنی جو خواہش کا جائز طریقہ ہے اس کے مطابق وہ اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں جو اللہ نے راستے بتائے ہیں اس کے علاوہ سے وہ اشتناب کرتے ہیں اور واللذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے وعدے کی حفاظت بھی پاسداری کرنے والے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے تو پھر آگے ان کی فضیلت بتائی مقام بتایا کہ اولئے کا ہم الوارثون اللذین یریثون الفردوس وہی جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں یہ ناظرین جب ہم ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت یاد آتی ہے اکثر علامہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا ایک مشہور روایت تو وہی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سرابہ قرآن ہیں یعنی اگر آپ قرآن پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بس قرآن سے استفادہ کریں ایک تو یہ جواب اور دوسرا جواب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض روایت میں یہ جواب بھی منقول ہوا ناظرین کہ پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورة المومنون کی ابتدائی دس آیتیں پڑھو تو میں حضور کے اخلاق کا پتہ چلی جائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہیں یہ قد افلاحا پھر ایمان پھر خاشعون یعنی جتنے اصاف بتائیں یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ ہیں ناظرین ہمیں اس تناظر میں اور اس زاویہ فکر کے ساتھ بھی ان آیات کا متعلق کرنا چاہیے اور خاص طور پر ایک بات یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں کہ جب ہم قرآن کریم میں اس طرح اصاف والی جو آیتیں ہوتی ہیں جن میں صفات مومن بتائی گئی ہیں صفات انبیاء بتائی گئی ہیں صفات صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کے صفات بتائی گئی ہیں تو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ان صفات کا متعلق اور تلاوت کرتے کرتے ہمیں ایک نظر اپنے آپ پر ضرور ڈالنی چاہیے کہ یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے مجھ میں یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں اور کس درجے میں پائی جا رہی ہے اللہ نے اگر کسی کو صادقون کا سچا کہا میں کتنا سچا ہوں اللہ نے کسی کو صالحین و عابدین کہا ہے میں کتنی عبادت کرتا ہوں اگر یہ انداز ناظرین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر قرآن کے ساتھ ہمیں ایک محسوس ہوگا کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے قرآن ہم سے بات کر رہا ہے ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ ایک احتساب کا عمل بھی ہے اور اس سے یقیناً قرآن کا فیض ہمیں حاصل ہوگا اس کے بعد ناظرین جب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی صورت المومنون میں تو آیت بارہ میں تیرہ میں اور اس سے ریلیٹڈ آیتوں میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے ہیں اللہ نے کس طرح انسان کو تخلیق فرمایا ایک مٹی کا جو جوہر ہے کئی جگہوں سے اللہ نے مٹی جمع کرنے کا فرشتہ کو حکم فرمایا پھر اس سے جو مٹی اخذ کی گئی مختلف جگہوں سے وہ جو مٹی جمع ہوئی جس کو جوہر آپ کہہ سکتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پھر وہ سلسلہ چلا پھر فرمایا تمہ جعلنہو نطفتن فی قرار مکین پھر اس کو ایک نطفے کی شگل میں ہم نے رکھا ایک مضبوط محفوظ جگہ میں یعنی کہ ماں کے پیٹ کو اللہ نے قرار مکین فرمایا گیا پھر اس نطفے کو اللہ نے علاقہ ایک جمع ہوئی خون بنایا اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا اور اس کو پھر ہڈی کی شکل بنا دیا پھر اللہ نے اس ہڈی پر گوشت پہنایا اور اس طریقے سے انسانگی پھر اس میں روپ ہوں کی گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے جب ایک موقع پر یہ آیت سنی بے اختیار ان کے زبان سے نکلا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کتنا بابرکت اور کتنا بہترین تخلیق فرمانے والا اس وقت تک یہ آیت کا یہ حصہ نازل نہیں ہوا تھا جیسے سیدنا فاروق اعظم کے زبان سے یادہ ہوا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بس اللہ رب العالمین نے اسی جملے کو آیت کا حصہ بنا دیا اور آج جب آپ آیت پڑھیں تلاوت کریں اور قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ تلاوت کی اور آپ حضرات نے سماعت کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ نے پہلے ادا کروایا یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اس کے بعد ناظرین اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو انبیاء علی مسلم کا ایک ذکر ہمیں نظر آتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اپنی قوم سے فرمایا اعبداللہ مالکو من الہین غیر یہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ ظاہر ہے بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے بت پرستی ان میں رچی بسیوی تھی تو انہوں نے اللہ کی طرف بلایا مگر وہ سردارانی قوم خاص طور پر جو سرداری کے نشے میں تھے تو وہ ماننے کی بجائے مقابلے پر اترائیں وہ سمجھے کہ شاید دولت کی وجہ سے مقابلہ ہو سکتا ہے دولت مکان محل اور یہ ساری عیاشیاں جو ہیں یہ شاید طاقت ہے اصل انہیں معلوم نہیں تھا کہ اصل طاقت تو اللہ کی بندگی ہے اللہ کا قرب ہے جو ایک نبی کو اور نبی کے وساطت سے پھر اہل ایمان کو حاصل تھا تو بارہل وہ لوگ مقابلے پر اترائیں اور مختلف انہوں نے جملے بازیاں شروع کر دیں کہنے لگے وَا هَذَا إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ یعنی دیگر لوگوں کو سمجھاتے تھے جو ایمان لانے کے قریب ہو جاتے تھے تو انہیں یہ سردار جا جا کے کہتے تھے بھائی ہم جیسے بشہر ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہم جیسے کہ انسان تو ہیں تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ یُرِيدُ وَا يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وہ تم پر فضیلت پانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کی بڑائی چاہ رہے ہیں اِنْ هُوَا إِلَّا رَجُلُمْ بِي جِنَّةٌ مَازَ اللَّهِنَ جُنُونَ لَحِقَ ہے اس طرح کے یہ الزام تراشی ہیں حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصے تک تبلیغ فرق ساڑھے نو سو سال ناظرین بہت بڑا عرصہ ہے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے پھر آخر پھر انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کیا اپنا مدہ اللہ سے بیان کیا کہ میں ایک عرصے سے انہیں تبلیغ کر رہا ہوں مگر یہ لوگ جب جب میں نے انہیں بولایا سورہ نوح میں آگے آئے گا ناظرین کہ جب جب میں نے انہیں بولایا اَنگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں یہ لوگ وستخشا و سیابا ہم کپڑے باندھ لیتے ہیں کانوں پر کہ میری آواز نہ سن لئی یہ بڑے عجیب لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے وحی فرمائی اب ایک کشتی بناؤ تو یہاں سے پھر رضی اللہ علیہ السلام کے وہ اگلے مراحل ہیں کہ کس طرح پھر اللہ نے انہیں اس قوم سے نجات عطا فرمائی اور اہل ایمان کو ان کے توسس سے نجات عطا فرمائی پھر قوم آدھ اور قوم سمود کا بھی تذکرہ ہے ان کا بھی وہی طریقہ رہا نبیوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے یہ بھئی تم لوگوں کی طرح ایک رسول ہیں یا کلو ممت اکلون جو تم کھاتے ہو وہی کھاتے ہیں یعنی کھانا پینا اور ظاہری خط دخال دیکھ کر انہوں نے اپنے جیسا گھومان کر لیا یہاں پر یہ بات پتا چلی کہ میں ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لینا اپنے آپ پر قیاس کر لینا اپنے جیسا انسان کہہ دینا یہ رویہ درست نہیں اور صاحبہ نے ایمان کا مز کم ایسا نہیں کر دے یہ صاحبہ نے ایمان کا رویہ جس کو اللہ ایمان کی دولت دے دے اور پھر وہ اپنے آپ کو امت کہے تو پھر اس کے سوچنے کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو قرآن نے غیر مومنین کے حوالے سے بیان کیا صاحبہ ایمان کا سوچنے کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ بظاہر اگرچہ جو خط دخال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن جو بباطن کمالات ہیں وہ ایک صاحبہ ایمان کو پیش نظر رکھ کر اس نبی اور رسول کی اسے جس قدر ہو سکے تعظیم و تقریم کرنی چاہیے تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس کے علاوہ پھر ان رسولوں نے پھر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا اور پھر آخر پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا اور ان لوگوں کو یعنی جو لوگ منکرین تھے انہیں گرفت میں لے لیا فَأَخَدَتْهُمُ الصَّيْحَتُ بِالْحَقِّ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی چنگھار فَاجَعَانْ لَاہُمْ غُثَانُ اور ہم نے انہیں خص و خاشاک بنا دیا تو یہ انبیاء علیہ السلام سے مقاولہ کرنے کا انجام پھر اور دیگر قوموں کا بھی ذکر ہے رسولوں کا بھی تسلسل بتایا ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْتْرَا آیت نمبر چامالیس المومنون پھر ہم نے فرمایا کہ مسلسل پھر رسولوں کو بھیجتے رہے بھیجتے رہے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ و حارون کا پھر ذکر آتا ہے آگے چل کر ناظرین ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَا وَآخَاهُ حَارُون ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حارون کو بھی بھیجا الہ فرعون و ملئئی فرعون اور اس کے سرداروں کی اس کے قوم کے بڑوں کی طرف فَسْتَقْبَرُو لیکن وہ تکبر پر اتر آئے انہیں بھی بات اقل میں نہیں آئی کہ یہ بات ماننے والی ہے اور اس کو ماننا چاہیے اچھا وہ بھی پھر وہی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں حضرت موسیٰ و حارون کیا کہنے لگے اَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَائِنِ مِثْلِنَا کیا ہم اپنے جیسے ہی دو انسانوں پر ایمان لے ہیں اپنے جیسے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بات کفار مسلسل ان کے ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر معاملات کو دیکھ کر اپنے جیسا اپنے جیسا کہہ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ بات بار بار ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اہلِ ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسا کہنے لگ جائیں بلکہ بے شک کہ وہ حقیقت ہے کہ وہ بشر ہیں انہیں بشریت عطا کی گئی پیکرِ بشر میں انہیں بھیجا گیا ہے لیکن کیا اس کو بار بار ریپیٹ کرنا اور یہی وصف صرف ذکر کرنا تو ظاہر ہے کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے بلکہ کمالات جو اللہ رب العالمین نے انہیں اور دیگر القابات عطا فرمائے ہیں تو ان کے ساتھ بیعنی بشر کہیں لیکن انداز یہ ہو کہ یہ خیر البشر ہیں انداز یہ ہو کہ سید البشر ہیں تو بے شک بہت یقینا یہ ایمان کی جو حلاوت ہے یہ اس کا اظہار کہلائے گا اور ناظرین پھر اسی میں حضرت عیسیٰ و سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا انہیں ایک عظیم نشانی اللہ نے قرار دیا یعنی اپنی وحدانیت کی اپنی قدرت کی نشانی اللہ نے قرار دیا پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 51 کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے اقل حلال کی طرف توجہ دلائی یا ایوہ الرسول اور رسولوں سے آج یہ آپ اندازہ کریں کہ امت پر کتنی ذمہ داری ہے حلال کھانے کی کہ جب اللہ رسولوں سے فرما رہا ہے یا ایوہ الرسول اے میرے رسولوں قلو منت طیبات پاکیزہ چیزیں کھایا کرو حالانکہ وہ تو ظاہر ہے پاکیزہ ہی کھاتے تھے مگر انہیں کہہ کر اللہ نے امت کو توجہ دلائی کہ جب رسولوں کو بھی فرمایا جا رہا ہے اور پاکیزہ تناول کرنے ہی دعاوں کی قبولیت کا بھی سبب بنتا ہے ایک شخص کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس کا لباس بھی حرام کا کھانا پینا بھی حرام کا اور پھر وہ اللہ سے دعائیں کرے تو حضور فرماتے ہیں انا یستجا بولو اس کی دعا کیسے قبول کی جائی تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ناظرین کہ کھانا رزق حلال اکل حلال صدق مقال بولیں تو سچ بولیں کھائیں تو حلال تو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ آیت بھی پیش نظر رکھیں صرف میں اشارتاً ارز کر رہا ہوں اختصار کی وجہ سے یہ آیت نمبر 51 بہت اہم ہے اور اس کے علاوہ وحدت امت بھی ناظرین یہ صورت کا بہت اہم ٹاپک ہے امت کی وحدت امت کے درمیان اتحاد ہو اور اختلاف اگر بالفرز اختلاف اگر بالفرز رہتا بھی ہے تو اختلاف کی حد تک رہے انتشار نہیں ہونا چاہیے کاش کہ یہ نکتہ آج ہم سمجھیں امت کے افراد سمجھیں کہ اتحاد کی طرف آئیں وحدت کی طرف آئیں اور اگر بالفرز اختلاف رہتا بھی ہے تو وہ اختلاف رہے وہ مخالفت نہ ہو اور وہ انتشار کا باعث نہ ہو کیونکہ انتشار جب ہوتا ہے وہ جو اصل میں اختلاف کے جس کے اندر تحقیق ہوتی ہے علمیت ہوتی ہے پھر وہ چیزیں آئیسا آئیسا رخصت ہونا شروع جاتے ہیں اختلاف علم کی بنیاد پر ہوگا اختلاف دلائل کے ساتھ ہوگا اختلاف میں وسط پائی جائے گی اس میں غور و فکر کی دعوت ہوگی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ اختلاف کے اوصاف ہیں لیکن انتشار میں قتل و غارتگری ہوتی ہے الزام تراشیہ ہوتی ہیں اور اس سے ملتے جلتے وہ صفات ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اس نے اس آیت میں اللہ نے وحدت کا درس دیا آیت نمبر 52 سورة المومنون فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبَّكُمْ فَتَّقُونَ بے شک یہ امت امت واحدہ ہے یہاں امت سے مراد دین ہے جو علماء نے بیان فرمایا دین تمہارا ایک ہی ہے توحید رسالت یہ بنیادی عقائد ایک ہی ہیں تو فرمایا وَأَنَا رَبَّكُمْ میں تمہارا رب ہوں فَتَّقُونَ مُسْتَڈَرُوْا اور تقویٰ اختیار کرو لیکن فرمایا کہ فَتَقَتْتَعُوْا عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا لوگوں نے جو ہے اس میں معاملے کو قطع کر دیا اور ہر ایک اپنے اپنے نظریے پر خوش ہے تو اس میں قطع کرنے سے وہی مراد ہے کہ لوگ انتشار کی طرف چلے گئے اس سے جتنا ہو سکے ہم اس سے اپنے آپ کو دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور مزید جب ہم اس پاؤں کی اور ربوں کی تلاوت میں اختتام کی طرف گئے دو گروہوں کا ذکر جو اکثر صورتوں کی زینت ہے اور رہا ہے کہ دو گروہوں کا ذکر اکثر ملتا ہے اللہ ایک کامیاب لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ لوگ کے جو ہلاک ہو گئے ان کا ذکر فرماتا ہے یہ اکثر صورتوں میں آپ کو ملے گا اس میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کامیاب قرار دے رہے اور وہ کون ہیں جو ناکامی کی طرف جا رہے ہیں جنہیں رب فرما رہے ہیں یہ ہلاک ہو گئے یہ ہلاک ہو جائیں گے یہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی اس طرح کی آیتیں بہت ساری موجود ہیں اس کو ضرور ہمیں متعلق کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ صورت المومنون کا مزید کو جسہ ناظرین باقی ہے قرآنیہ بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ جزاک اللہ مصدر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اٹھارویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ پہلے ربو کا الحمدللہ ترجمہ پیش کیا گیا تلاوت کی گئی اور تفسیر پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کا عرفان آپ اور ہم سب کو نصیف فرمائے اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان محمد رئیس احمد کی اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسند دیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے